اسلام علیکم ویلکم ٹو کیمپس ڈاٹ بی کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو باقی کی ٹیکنیکس ہیں ان کو جو کہ ہماری مجھے غائب کر دیا گیا انہوں نے یہ ایک ویڈیو دیکھیں آج آپ لوگ کو شروع کروانے تھی چلیں غائب ہو گئی ہے آج ہم انشاءاللہ جو ریمیننگ ٹیکنیکس ہے وہ ختم کر دیں گے جس میں ایک میکروسکوپی ہے اور ایک میکرومیٹری ہے تو ٹوڈے ڈسکس ٹو ٹیکنیکس نمبر وان میکروسکوپی اور نمبر ٹو میکرومیٹری پہلی جو ہے نا پہلی جو ہے نا وہ میکروسکوپی ہے میکروسکوپی میں آپ کو پتا ہے ہم میکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اور میکروسکوپ کی استعمال میں ہم لوگ سیلز کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چپٹر سیل بیالوجی کا ہے اور سیل بیالوجی میں ہمیں عام طور پر سیلز ہی سٹیڈی کرنے پڑتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹیک ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے that is why وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہماری آنکھ تو اتنے کم سائز کو نہیں دیکھ پاتی تو پھر ہم کیا کریں گے ہماری آنکھ تو اتنی جو ہے وہ کم سائز کو دیکھ نہیں پاتی تو پھر ہم میکروسکوپ کا استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو کیمپس ڈاٹ ٹی کے کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج پھر جو ہے نا وہ میڈیکل آہ فرسٹ یئر کے بچے یہاں پہ موجود ہیں بیٹے واپس چلے جائیں اپنی کلاس میں جو اپنوں کی کلاس ہو رہی ہے اس کو جا کے جوائن کریں شاہب آشمنٹ ہمارے تیرا فیڈرل بورڈ کے بچے جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھیں گے باقی جو جلدی سے میرا آرڈر ہے یہ جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے سٹوڈینٹس ہیں وہ یہاں سے جلدی سے اپنی کلاس میں واپس جائیں گے ہم لوگ جو یہاں وہ صرف فیڈرل بورڈ کے سٹوڈینٹس کی کلاس یہاں پہ لیں گے سو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے جو فیڈرل بورڈ کے سٹوڈینٹس ہیں وہ بتائیں ٹھیک ہے option آرتہ سوچے آئے نہیں بیٹے واپس جائیں اپنی کلاس میں صرف فیڈرل فیڈرل بورڈ کے یہ میرا آرڈر ہے دیکھتے ہیں میرا آرڈر کون مانتا ہے ٹھیک ہے آرڈر کو دیکھتے ہیں کون جو ہے نا وہ مانے گا جلدی سے جائیں شاہ باشمنٹ مارے فیڈرل بورڈ کے بچوں سناؤ جی کیا حال ہے آپ لوگ کے ٹھیک ہے آج ہم لوگوں نے آہ میکروسکوپی سٹیڈی کرنی ہے پلس مائک سٹیڈی کرنی ہے دو ٹیکنیکس ہیں بچوں آج کی ماری انشاءاللہ جو ہے نا دونوں کو آج تھوڑا تھوڑا اٹیچ دیں گے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں لیں بچوں آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے میکروسکوپی ہم پڑھ رہے تھے پیکنیکس ان سیل بیلو جی اب آپ کو پتہ سیلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں سیلز کا جو سائز ہوتا ہے وہ ٹین مائکرو میٹر سے لے کے ٹرٹی مائکرو میٹر تک ہوتا ہے میکرو میٹر میرا نہیں کہہلا آپ کو نہیں پتا ہوگا یونٹس ہے ٹین ریسٹ باور مینس سکس اس کے ہی ویلیو ہوتی زبانوں میں میو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں میرمنٹس میں اس کو مائکرو اپڑتے ہیں اور یہ مائکرو میٹر جو ہے نا یہ یونٹ بن جاتا ہے کس کا میرمنٹس کا سیل کا سائز اتنا ہے اور یہ ہمیں عام آنگ سے نظر نہیں آتا کیوں نہیں نظر آتا اس کے لیے آپ کو میں ایک ٹرم بتاتا ہوں ریزولیوشن ریزولیوشن ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جس میں آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کی ایبیلیٹی ایبیلیٹی تو ڈیفرینشیئیٹ تو ڈیفرینشیئیٹ تو ڈیفرینشیئیٹ بیٹوین ٹو پوائنٹس دو پوائنٹس کے درمیان ڈیفرینشیئیٹ کرنے کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ریزولیوشن کہتے ہیں اور جو ہماری آنگ ہوتی ہے اگزیمپل ہماری آنگ کی ہے نیکی ڈائی کی جو ریزولیوشن ہے بچو وہ ون میلی میٹر ہے ون میلی میٹر ہے ون میلی میٹر سے کم اگر کسی پوائنٹ کے درمیان دوسرے پوائنٹ سے ڈسٹینس ہے تو وہ ہماری آنگ کو نظر نہیں آئے گا ہماری آنگ اس کو ایک کنسیڈر کرے گی ایک کنسیڈر کرے گی جس کی وجہ سے اس کے لیے نظر نہیں آئے گی یہی حال سیلز کے ساتھ ہے سیلز اتنے چھوٹے ہیں بچو کہ وہ ہمیں آم آنگ سے نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ ہماری آم آنگ کی ریزولیوشن بہت چھوٹی ہے تو ریزولیوشن بہت چھوٹی ہے ریزولیوشن کو کیسے بڑھایا جائے کیسے دو پوائنٹ کے درمیان ڈسٹینس کو بڑھایا جائے تاکہ وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کو بڑھانے کے لیے پھر ہم میگنیفائی کرتے ہیں میگنیفیکیشن کرتے ہیں اور میگنیفیکیشن میکروسکوپ کے ذریعے کی جاتی ہے it is just the increase in apparent size increase in apparent size of object ٹھیک ہے اس کے اندر جو increase ہوگا جب ہم object کے size کو increase کریں گے تو اس کے درمیان جو پوائنٹ کے درمیان ڈسٹینس ہے وہ بھی بڑھے گا سو میگنیفیکیشن بڑھانے سے resolution یا resolving power بھی بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی دو پوائنٹس ہنڈرڈ مایکرو میٹرز apart ہیں سو وہ different cells کے اوپر جو ہے نا وہ beam fall کرے گی سو ہمیں وہ دیکھنے کے لیے میگنیفیکیشن بڑھانے جی واپس آتے ہیں ایسا کیوں ہے آپ کو پتہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا وہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے اس وقت نظر آتی ہے جب اس کے اوپر light پڑتی ہے light پڑتی ہے تو وہ نظر آتی ہے light کی beam اگر دو پوائنٹس پہ پڑ رہی ہے اور وہ دو پوائنٹس آپس میں ہنڈرڈ مایکرو میٹر جو ہے نا وہ apart ہے سو یہ ان کے اوپر different light beam پڑے گی لیکن اگر ان کے درمیان فاصلہ کم ہے بہت کم فاصلہ ہے تو جو آنکھ میں ہماری light جا رہی ہے تب ہی ہمیں نظر آتا ہے نا تو light beam ایک ہی light beam دونوں کے اوپر پڑے گی تو ہمیں وہ دونے ایک نظر آئے گا سو اس کو بڑھانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کا جو distance ہے وہ بڑھاتے ہیں magnify magnify کرتے ہیں چیز کے apparent size کے اندر increase لاتے ہیں سو اس سے اس کی resolution بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ کام ہم ایک optical instrument کے ذریعے کر سکتے ہیں اور وہ optical instrument microscope کہلاتا ہے تو it is an optical instrument یعنی یہ ایسا instrument ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو ایسی چیزوں کو جن کا size اتنا چھوٹا تھا کہ ان کو ہم اچھی طرح عام آنگ سے دیکھ نہیں پا رہے تھے ان کے points کے درمیان distance بہت کم تھا سو ہم ان کے points کے درمیان distance بڑھائیں گے with the help of what optical instrument ہے سو ہم یہ use کریں گے resolution بڑھانے کے لیے magnification بڑھے گی اور magnification بڑھانے کے لیے ہم یہ microscope use کریں گے وہ cells جو ہمیں آم آنگ سے نظر نہیں آ رہے تھے بچو وہ ہمیں اب microscope سے نظر آ جائیں گے ہم جب تک microscope اجاد نہیں ہوئی تھی تب تک کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ cells ہوتے بھی ہیں جیسے پہلی مرتبہ جو cells کو دیکھا روبرٹ ہک نے یاد ہے آپ کو کیوں بچو کسی کو یاد ہے روبرٹ ہک نے پہلی مرتبہ جو cell دیکھے تھے وہ کون سے تھے ہاں جی ہاں جی بچو اگر کسی کو یاد ہو کہ پہلی مرتبہ جو cell دیکھے تھے روبرٹ ہک نے وہ کون سے تھے شعباد جلدی سے بتائیں پہلی مرتبہ روبرٹ ہک نے کون سے cell دیکھے تھے اور کیسے دیکھے تھے یاد ہے جی بالکل روبرٹ ہک نے میکروسکوپ یوز کی تھی میکروسکوپ کے ذریعے اس نے کیا کیا پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہنڈرڈ میکرو میٹر سے بڑھا دیا جب اس نے ڈسٹنس بڑھایا with the help of magnification سو اس کو سیلز نظر آنا شروع ہو گئے اور وہ اس نے کور کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھے تھے پلانٹس کی جو باہر والی بارک ہوتی ہے اس کے کور کے سیلز پہلے وہ نظر نہیں آرہے تھے لیکن جب اس نے magnification کی by the help of میکروسکوپ اس نے دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس ہنڈرڈ میکرو میٹر سے بڑھا دیا جب ہنڈرڈ میکرو میٹر سے ڈسٹنس بڑھ گیا تب وہ سیلز نظر آنا شروع ہو گئے پہلے کیوں نہیں نظر آرہے تھے کہ تب وہ magnify نہیں ہوئے وہ تھے یعنی تب ان کے دو پوائنٹس کا ڈسٹنس دو سیلز کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہنڈرڈ میکرو میٹر سے کم تھا یا ملی میٹر کہہ لیں یا زیرو پوائنٹ ملی میٹر کہہ لیں اس سے کم تھا لیکن جب اس نے بڑھایا تو وہ نظر آنا شروع ہو گئے یعنی جو ہماری لیمٹ ہے ہمارے آنکھ کی لیمٹ ہمارے آنکھ کی جو لیمٹ ہے وہ ہنڈرڈ جو میں نے یہاں پر بتائی تھی یہ ون ملی میٹر کہہ لیں یا ہنڈرڈ میکرو میٹر ہنڈر میکرو میٹر ون ملی میٹر کے ایکوال ہوگا کہ زیرو پوائنٹ ون اب چونکہ فیزیکس مجھے بڑی کام آتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے آنکھ کی لیمٹ ہنڈرڈ میکرو میٹر ہے میں نے ون ملی میٹر لکھا تھا لیکن مجھے ایک چول میں یہ کنورین تھوڑی سی کنفیوز کرتی ہیں سو آپ بتائیں ہنڈرڈ میکرو میٹر میلی میٹر کے اندر ون ہوگی کہ زیرو پوائنٹ ون ہوگی جلدی سے بتاؤ بچو جب آج جلدی سے بتاؤ ہنڈرڈ میکرو میٹر ہماری آنکھ کی لیمٹ ہے میں نے ہم صرف اتنے کتنے ڈسٹینس کو دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈسٹینس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے کم ڈسٹینس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جب اس سے زیادہ ڈسٹینس ہوگا سیلز کے درمیان تو ہمیں الگ الگ نظر آ سکتے ہیں ورنہ ہمیں سیلز الگ الگ نظر نہیں آئیں گے سو میلی میٹر میں ویلیو بتائیں بچو جب آج تو ہنڈرڈ میکرو میٹر سے ڈسٹینس بڑھانے کے بعد ہمیں سیلز نظر آئیں گے تو مایکرو سکوپ نے یہی کیا روبرٹ ہک نے یہی کیا اس نے سیلز کے درمیان جو میگنیفیکیشن تھی وہ کی مین اپیرنٹ سائیس بڑھایا سیلز کے درمیان تو کیا ہے جی اس کا مطلب پہلے میں نے ون میلی میٹر زیادہ لکھ دیا تھا تو یہ آنسر زیرو پوائنٹ ون میلی میٹر آئے گا ٹھیک ہے یعنی ہومن کی پاور ہے وہ اتنے ڈسٹینس کو دیکھنے کی ہے اس سے کم نہیں نظر آنا لیکن سیلز کا ڈسٹینس اس سے بھی کام ہے سیلز ٹین میکرو میٹر سائز ہے تو ہنڈرڈ سے کافی کام ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے مینگنیفائی کرنا پڑے گا تو ایسے ہی روبرٹ ہک نے کیا ایسے ہی روبرٹ ہک نے کیا سو ون نہیں بلکہ زیرو پوائنٹ ون آنے چاہیے تو وہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے جی مینگنیفیکیشن میں صرف سائز بڑھایا اور ریزولوشن میں اس کی کلیریٹی ہے اگر آپ کو ریزولوشن کا میں آسان سا مطلب بتاؤں تو کلیریٹی کہتے ہیں دو پوائنٹس کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کرنا اب نیکسٹ جو ہماری ٹیکنیک ہے that is called مائکرو میٹری اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو تیار ہے وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں ہم مائکرو سکوپ کے ذریعے کسی چیز کا سائز کیسے میئر کر سکتے ہیں تو مائکرو سکوپک اوبجیکس کا سائز میئر کرنا مائکرو میٹری کہلاتا ہے میئرمنٹ آف بہت چھوٹے چھوٹے سیلز یا آرگینیلیز کا سائز میئر کرنا میئرمنٹ آف مائکرو سکوپک مائکرو سکوپک کہلیں یا پھر بہت چھوٹے اوبجیکس کہلیں ان کا سائز میئر کرنا اس called مائکرو میٹری اب ہم نے دو کام کرنے ایک چیز کے ساتھ ایک تیر سے دو شکار کرنے ہم نے مائکرو سکوپی بھی کرنی ہے یعنی مائکرو سکوپک اوبجیکس ہیں اور ساتھ ان کو میئر بھی کرنا ہے ان کے سائز کو بھی میئر کرنا ہے تو ایسا تو بڑا مشکل ہے ہم لوگ جو ہے نا آپ کو پتا مائکرو سکوپ سے چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہے اس کا کلر کیسا اس میں کتنی چیزیں ہیں نیوکلیس کیسا ہے اورگینیلیس کون سے ہیں تو ہمیں نظر آ جائے گی لیکن مائیر دس آئیز تو اس کو ہم مائکرو میٹری کہیں گے دو طرح کے مائکرو میٹرز یوز ہوتے ہیں دو طرح کے مائکرو میٹرز یوز ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اکولر اکولر مائکرو میٹر یا آپ اکولر گریٹی کیول بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اکولر مائکرو میٹر یا اس کو کیا کہتے ہیں گریٹی کیول اس کا نام ہے مائکرو میٹر کا میں بھی آپ کو اس کی پکچر دکھاتا ہوں سر جی جب ہم دیکھ سکتے ہیں کس کو سر جی ہم سیلز مائکرو سکوپ سے دیکھ سکتے ہیں تو سٹیننگ کیوں کرتے ہیں بیٹے ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں سٹیننگ سہی تو مائکرو سکوپ میں صحیح نظر آتے ہیں اگر ہم بغیر سٹیننگ کے دیکھیں گے نا تو ہمیں ٹرانسپیرنٹ سے سیلز نظر آیں گے بلیک ان وائٹ سی ڈیاگرام نظر آیں گی تو اچھی طرح ہمیں چیزیں ڈیفرنشیٹ نہیں ہوں گی دوسرا بیٹے سٹیج مائکرو میٹر ہوتا ہے یہ مائکرو سکوپ کے اندر ہی لگے ہوتے ہیں ہم ان کے ذریعے سائز میئر کرتے ہیں سائز میئر کرتے ہیں سمال آبجیکٹس کا ٹھیک ہے سو ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو سٹین کرتے ہیں لو بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا مائکرو سکوپ کے اندر ہی ہم نے ان مائکرو میٹرز کو لگانا ہے مائکرو میں چھوٹا اور میٹر میں میئر کرنے والا انسٹرومنٹ تو کیسے ہم میئر کریں گے آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میرے پاس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے آکولر مائکرو میٹر میں اور سٹیج مائکرو میٹر میں ٹھیک ہے میں یہ دونوں آپ کو دکھا رہا ہوں بجائے پڑھانے کے ٹھیک ہے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ جو آکولر مائکرو میٹر ہوتا ہے یہ آئی پیس جو مائکرو سکوپ کا آئی پیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہنڈرڈ آر بیٹریٹری ڈیوینز ہوتی ہیں وہ ڈیوینز بغیرہ میں آپ کو ساری دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہم دیکھ نہیں سکتے تو سٹین کیسے کریں گے سٹین ہب اندازے سے ڈالیں گے سٹین خودی سیلز کے اوپر جا کے انکارپوریٹ ہو جائے گا جہاں جہاں سیلز ہوں گے وہ سٹین ہو جائے گی جگہ اور اگزمپل یہ دیکھیں میں باپ کو بتا ہی دیتا ہوں یہ سلائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بیکٹیریل سیل دیکھنے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آرہے آپ نے اس کے اوپر سٹین ڈال دیا جہاں جہاں بیکٹیریہ ہوگا وہ وہاں وہاں ہائی لائٹ ہو جائے گا اس لئے تو سٹین ڈالتے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھنی رہے سٹین ڈالنے کے بعد وہ ہمیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ڈالتے ہی سٹین ڈال دیتے ہیں ہم تو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں بھئی اس پوری سلائیڈ پہ ڈال دیا جہاں جہاں بیکٹیریہ ہوں گے وہ خود ہی ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے سلوہ سٹوڈنٹس میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آکولر مایکرو میٹر اور سیج مایکرو میٹر دیان سے میری آواز کو سننا ہے کیونکہ جب آپ کو مایکرو میٹر نظر آ رہے ہوں گے تو میں ہی نظر آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے بچوں دو قسم کے آپ کے سامنے مایکرو میٹر پڑے میں یہ مایکرو میٹر ہے یہ آکولر مایکرو میٹر ہے سٹوڈنٹس یہ کیسے کام کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتے ہوں یہ آئی پیس مایکرو سکوپ کا جو آئی پیس ہوتا ہے یہ اس کے اندر پٹ ہوتا ہے دو لینزز کے بیچ یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح ڈیویئنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اس طرح ڈیویئنز ہوتی ہیں سکیل پڑا ہوتا ہے ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں آکولر یعنی کہ آئی پیس جو اس کے بیچ میں فٹ کر دیتے ہیں مایکرو سکوپ کا یہ مایکرو سکوپ کا لینز ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ آئی پیس کہلاتا ہے آکولر لینز بھی کہلاتا ہے ہم نے اس کے اندر اس کو فٹ کر دیا اب ہم جب اس کو دیکھیں گے اوپر سے لینز سے یہ دو طرح کہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹائپ ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا پرانے پرانے زمانے کا ہے یہ بھی آکولر ہے وہ دونوں آکولر یہ بلیک والے دونوں آکولر ہیں ہم اس میں سے جب دیکھیں گے اپنی آنکھ کے ذریعے ہمیں اندر سکیل نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمیں سکیل نظر آ رہا ہے اب جب ہم مایکرو سکوپی کریں گے تو ہمیں سکیل بھی بیچ میں نظر آ رہا ہوگا تو جو بھی اوبجیکٹ ہم دیکھنا چاہ رہے ہوں گے وہ اوبجیکٹ یہاں پہ بیچ میں پڑا ہوا نظر آئے گا تو ہمیں سکیل اس اوبجیکٹ کے اوپر نظر آئے گا پھر سکیل کے ذریعے ہم اس بیکٹیریا کا اس سیل کا سائز میئر کر سکتے ہیں تو سکیل ہم نے فٹ کر دیا اسی کو مایکرو میٹر کہتے ہیں اور اس کے یوس کو مایکرو میٹری کہتے ہیں اور یہ سکیل کہاں پہ فٹ کی ہے ہم نے بچو یہ سکیل ہم نے فٹ کی ہے لینز کے اندر آکولر لینز میکرو سکوپ کا جو اوپر والا لینز ہوتا ہے نا آئی پیس اس کے اندر فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم ڈائریکٹ میئرمنٹ کریں گے اس سے ہم ڈائریکٹ میئرمنٹ کریں گے لیں جی اب یہ دوسری ٹائپ ہے یہ سٹیج لینز آپ کو پتہ سٹیج کے اوپر سلائیڈ پڑی ہوتی ہے یہ سلائیڈ ہے جو میکرو سکوپ کے سٹیج کے اوپر ہم رکھتے ہیں ہم نے اس سٹیج کے اوپر سلائیڈ کے اوپر ایک سکیل رکھ دی ہے چھوٹا سا سکیل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلائیڈ کے سینٹر میں سرکولر فارم میں ہم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں سلائیڈ کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سرکولر فارم میں ایک سکیل ہے اس کو ابھی بڑھا کر کے دیکھتے ہیں یہ سٹیج کے اوپر رکھتے ہیں یہ اس کا پیکٹ ہے اس میں سے ہم نے یہ بیر نکال لیا لیں جی چیک کریں یہ سٹیج مائکرومیٹر ہے سٹیج مائکرومیٹر کیلیبریٹ ہوتا ہے سٹیج کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے اوپر بھی آپ کو سکیل نظر آ رہا ہے چھوٹا آسا اس سکیل کی بھی اس کی بھی یہ ایک اور آپ کو میں اس میں سے نکال کے دکھا رہا ہوں یہ بھی سٹیج مائکرومیٹر ہے یہ بھی سٹیج مائکرومیٹر ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے یہ آج کل یوز ہو رہا ہے اس کی ڈیوینز 0.01 ملی میٹر کی ہے تو یہ ڈیوینز ہم خود سیٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ سٹیج کے اوپر اسی لئے اس کو ہم سٹیج مائکرومیٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ میکروسکوپ کی سٹیج کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ہم سیمپل کا سائز میئر کرتے ہیں لیکن ان دونوں مائکرومیٹر کی کیلیبریشن بھی ہوتی ہے ایک ساتھ یعنی اگر ہم مائکرومیٹری بھی کر رہے ہیں تو ہم سٹیج مائکرومیٹر اور آکولر یعنی جو گریٹیکیول ہے ان دونوں کو ایک ساتھ کیلیبریٹ کریں گے کیسے کریں گے جی مائکرومیٹر کو ہم سٹیج پر رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی سٹیج پر رکھ دیں گے اور ایک ہم نے آکولر میں فٹ کیا تھا ایک ہم نے کہاں فٹ کیا تھا آکولر میں تو ہم نے لائٹ آن کی اب ہم نے اس کو کیلیبریٹ کرنا ہے دیکھیں یہ ہم اس کو موو بھی کروا سکتے ہیں ایسے اس کو ہم آئی پیس والے مائکرومیٹر کے ساتھ کیلیبریٹ کریں گے اب دیکھیں دو طرح کے سکیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہم نے سٹیج پر رکھا تھا نا وہ میگنیفائی ہو رہا ہے کیونکہ لینس نے اس کو میگنیفائی کر دیا ہے جو ہم نے آئی پیس میں رکھا ہوا وہ ایزیٹیز ہمیں سکیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ آنکھ ڈیریکٹلی دیکھ رہی ہے لیکن جو سٹیج پر پڑا ہوا ہے وہ میگنیفائی ہونے کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے اس کی ڈیوینز بہت زیادہ بڑی نظر آ رہی ہیں ہم نے ان دونوں کو اڈجسٹ کرنا ہے چیک کریں ہم موو کروا سکتے ہیں سکیلز کو جو آئی پیسے اس کو گھما سکتے ہیں اور جو سٹیج میکرو میٹر ہے اس کو ہم اوپر نیچے اور سائیڈ بائی سائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اتنا بڑا کیوں نظر آ رہا ہے بیکوز یہ میگنیفائی ہو کے نظر آ رہا ہے ٹیج پر جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ میگنیفائی ہونے کے بعد ہمیں نظر آتی اوبجیکٹیو لینز نے اس کو میگنیفائی کر دیا ہوا ہے لیں جی اب ہم نے اس کو کیلیبریٹ کرنا ہے چیک کریں ہم اپنے آکولر مایکرو میٹر کو کیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹیج مایکرو میٹر کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو ڈیویئن ہے یہ پوری یہ نیچے والے آکولر کے ساتھ میچ کر جائے میچ کرنے کے بعد ہم اپنے ڈیویئنز بنا لیں گے پھر کلکولیشن کر لیں گے اگر یہ 0.01 میلی میٹر تھا یا 0. جو بھی تھا ہم ان سکیلز کے مطابق اپنی پھر فائنل کیلکولیشن کریں گے ٹھیک ہے ان سکیلز کے مطابق ہماری فائنل کیلکولیشن ہوگی وہ آپ کی بک پہ ایک گیون بھی ہے اگر ہمارا 1 میلی میٹر ہنڈرڈ ڈیویئنز پہ مشتمل ہے چیج مایکرو میٹر کا یہ والی سٹیج مایکرو میٹر کی ہنڈرڈ ڈیویئنز ہنڈرڈ ڈیویئنز عام طور پر ہوتی ہیں ہنڈرڈ ڈیویئنز اگر 1 میلی میٹر پر مشتمل ہے تو ہنڈرڈ ڈیویئن 1000 میکرو میٹر پہ مشتمل ہوں گے اور ہر ڈیویئنز کا سائز پھر 0.01 میکرو میٹر آ جائے گا پھر جہاں پہ ہمارا یہاں ہم اوبجیکٹ رکھیں گے اپنا سیل جو بھی ہے پھر وہ اسکیل کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوگا ہم اس کی فائنل کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس it's all about میرمینٹ with the help of مایکروسکوپی تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہیں ہم لوگوں نے مایکروسکوپی بھی کیا اور ساتھ ہم نے اس کی میرمینٹ بھی کر لی میں مایکرو میٹری بھی کر لی انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی لے سٹوڈنٹ is it clear جو آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے is it clear سو وہ جو ساری ہنڈرڈ وہ آپ فیزکس میں پڑھتے ہیں وہ آپ اپنا سیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنی ڈیویئنز آپ نے آپ کی بھی ملی کا آر بیٹ ریری ہے اگر ون میلی میٹر ہے اگر ون میلی میٹر کا وہ پورا ہے ایسے ون میلی میٹر ہے اس میں اگر ہنڈرڈ ڈیویئنز ہیں تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے اپنا آنسر نکال لیں گے پھر سیلز کو دیکھیں گے سیلز جہاں پہ لائے کر رہے ہوں گے جتنی اس میں ڈیویئنز ہوں گی ہم وہاں سے اس کو کمپیریزن کر کے اپنے سیل کا اپنے آرگینیلی کا اپنے آبجیکٹ کا سائز بتا سکتے ہیں سو اٹس آل آباؤٹ ٹو کیری آؤٹ میئرمنٹس ان دہ سیل بیلو جی امید ہے آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی سو مایکرو میٹری بھی ہم نے پرفارم کی ہے with the help of مایکروسکوپی ٹھیک ہے آپ لوگ کو میں بتا دوں کہ ہمارا جو الیکٹرون مایکروسکوپ ہوتا ہے اس کی جو پریکٹیسنگ ریزولوشن ہے وہ 0.5 نینو میٹر یہ پریکٹیسنگ ریزولوشن ہے لیکن عام طور پر 2 سے 4 اینگسٹروم تک بھی اس کی لکھی جاتی ہے بکس میں اس کے بعد لائٹ مایکروسکوپ کی جو پریکٹیسنگ جو ریزولوشن ہے وہ 200 نینو میٹر ہے آپ کی بک کے مطابق it is for الیکٹرون مایکروسکوپ یہ ریزولوشن کی ویلیو ہے اور یہ لائٹ مایکروسکوپ کی جو ریزولوشن ہے ہم لوگ کر سر جی انیبل تو سیکل کرلیو اور دیکھیں آپ کا کوسٹن بڑھ آسان ہے اور جواب اس سے بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں آپ نے سیلز لیے سپوز میں نے اپنے بکل کیویٹی کے سیلز نکال کے اس سلائیڈ پہ رکھ دیے یہ سلائیڈ ہے اس سلائیڈ پہ میں نے اپنے بکل کیویٹی یا اورل کیویٹی سے سیلز نکالے اور یہاں پہ رکھ دیے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا ان سیلز کی لوکیشن کی ہے میں نے بس اندازے سے جس ٹوٹھ پکس سے سیل باہر نکالے میں نے سلائیڈ کے اوپر رکھ دیے میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سل آگے ہیں اب میں اس کے اوپر سٹین ڈالوں گا مجھے نہیں پتا سل ادھر پڑا ہویا ہے سل ادھر پڑا ہویا ہے we don't know all are transparent اب سٹین ڈالیں گے یہ سٹین اگر سیٹو پلاسم والا ہوگا تو ہر سل کے سیٹو پلاسم کو سٹین کر دے گا ایک اور سٹین ڈالیں گے نیوکلیس کے لیے تو جہاں جہاں سیل پڑا ہوگا وہ اس سیل کے نیوکلیس کو سٹین کر دے گا بچے میں نے پہلے بھی یہی جواب دیا ابھی بھی یہی جواب دے ہیں ہم سلائیڈ کے اوپر سٹین نہیں ڈالتے ہیں ہم سلائیڈ کے اوپر رینڈم سٹین ڈال دیتے ہیں ہمیں کیا پتا کہاں پہ سیل پڑے ہوئے ہیں ہم نے تو ایسی سٹین ڈالے ہیں ایسے سٹین ڈالتے ہیں ڈروپر کے ذریعے ڈروپر اتنا بڑا ہے سیل اتنا چھوٹا ہے یہی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے کتنے چھوٹے سیلز ہیں جن کا سائز ہمیں اندکھ بھی نہیں رہا ہم نے تو اندازے سے کیا ڈال دیا سٹین ڈال دیا اب جہاں جہاں سیلز پڑے ہوں گے یہ سٹین ان سیلز کے ساتھ جا کے بائنڈ کریں گے اور ان کو کلر دیں گے پھر ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے ہم نے رینڈم سٹین ڈالنا ہوتا سم ٹائم تو ہم اس پوری سلائڈ کو سٹین میں بھگو دیتے ہیں پوری سلائڈ کو سٹین میں بھگو دیا ہمیں کیا پتہ سلائڈ پہ کس کس جگہ سیل پڑا ہوا ہے بھگویں گے پورے سٹین کے ساتھ پھر جہاں جہاں پہ سیل ہوگا وہ سٹین اس کو جا کے بائنڈ کرے گا اور وہ کلر دے گا is it clear now یہ میں نے آپ کو لائیو کر کے بتا دیا میں نے خود بھی کیا ہوا ہے ہم سٹین کو کیا کرتے تھے ایسے ایک اتنی سی ہمارے پاس شیشی ہوتی ہے سپوس کریں اس شیشی میں سٹین ہے ہم سٹین پورا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا سم ٹائم سلائڈ کو ڈپ کر دیتے ہیں ڈبی کے اندر تو سٹین جہاں جہاں سیل ہے وہاں وہاں جا کے بائنڈ کر جاتا پھر ہم اس سلائڈ کو سٹین ڈالنے کے بعد میکروسکوپ میں دیکھتے ہیں ہمیں کلر فول چیز ہیں اب ہمیں پتا چلا ادھر ادھر سل ہے ادھر ادھر نیوکلیس ہے اور ادھر ادھر فلانی چیز ہے تو دیکھنے کے لیے ہم نے سٹین ڈالا ہے ہم تو اس کو پورا ڈپ کر دیتے تھے ہمیں کیا پتا سل کہاں ہے کوئے سٹوننٹس is it clear چلیں شکر ہے تو یہ دو ویلیوز یوز کر لیں یاد کر لیں 0.5 نینومیٹر الیکٹرون میکروسکوپ کی 200 نینومیٹر جو ہے یہ لائٹ میکروسکوپ کی پریکٹسینگ پریکٹسینگ جو ہے نا یہ ریزولیشن ہے ٹھیک ہے یعنی الیکٹرون میکروسکوپ 0.2 نینومیٹر جو ہے ایک پاور فول اگر الیکٹرون میکروسکوپ ہے تو وہ 0.5 سے بھی کم 0.2 نیومیٹر تک بھی distance کو diferenشیٹ کر سکتے لیکن practicing میں یہ چل رہی ہے maximum اتنی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا سو امید آپ لوگوں کو آج کی ساری میکروسکوپی اور میکرو میٹری کلیر ہوں گی ہوگی انشاءاللہ کل یہیں سے آگے کانٹینیو کریں گے کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ